ہم روزانہ مناسب دورانیہ کی نیند لینے کی بات تو ضرور کرتے ہیں اور اس بات پر بھی متفق دکائی دیتے ہیں کہ صحت مند زندگی اور توانائی رہنے کے لیے روزانہ اوسطاً سات گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے لیکن ہم میں سے بہت لوگ یہ جانتے ہیں کہ رات میں جلدی سونا بھی صحت مند اور طویل زندگی گزارنے کے لیے اتنا ہی ناغذیر ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مناسب دورانیہ کی نیند ہم میں سے ہر ایک کے لیے اہم ہے کیونکہ انسانی جسم پورے دن کی مصروفیت اور دباؤ کی سبب جس تھکن کا شکار ہوتا ہے ایسے میں نیند نہ صرف اس تھکن کو دور کر دیتی ہے بلکہ اس دوران ہمارا جسم نئے دن کے چیلنجز کے لیے بھی خود کو تیار کر لیتا ہے مناسب نیند اور پھر صبح جلد بیدار ہونے سے ہمارے جسم کے توانائی بحال ہو جاتی ہے بلکہ اب ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بات یہی تک محدود نہیں ہے اس تحقیق سے صبح صویرے جاگنے اور طویل العمری میں ایک رد سامنے آیا ہے اس تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جو صبح جلد بیدار ہوتے ہیں اور مناسب دورانیہ کے نیند لیتے ہیں ان کی زندگی طویل ہوتی ہے جرمنی میں کیے جانے والے ایک مطالعہ کے مطابق اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رات کو دیر سے سونے والے موت کے زیادہ خطرے کا شکار ہوتے ہیں مائرنگ کے یہ تحقیق چار لاکھ مردوں اور خواتین کے صحت سے متعلق معلومات پر مشتمل ہے جن کی عمر اٹھتیس سے ترہتر سال کے درمیان تھی اس تحقیق میں شامل کیے جانے والے آداد شمار ساڑھے چھ سال تک کے عرصے پر مشتمل تھے کیا بتاتا ہے اس مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو رات کو دیر تک جانتے اور پھر دنگ کو دیر تک سوئے رہتے ہیں وہ دیگر افراد کی نسبت موت کے دس فیصد زیادہ خطرے کا شکار ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق رات کو دیر تک بیدار رہنے والے مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے ایسے لوگ جنہیں صبح جلد بیدار ہونا ہوتا ہے مثال کے طور پر ملازمت یا دیگر مصروفیات کے سلسلے میں تو انہیں چاہیے کہ وہ لازمی طور پر رات کو جلد سو جائے تاکہ ان کے جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو سکے نیند کے حوالے سے غلط پیٹرن یا روٹین صحت کے لیے نقصاند ثابت ہوتی ہے مائرنگ کے مطابق صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لے ایک اور مطالعے میں لوگوں کی سونے کی عادت اور زیابتی سٹائپ ٹو کے درمیان تعلق کا انکشاف ہوا ہے رات گئے تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے والے افراد کا ترضی زندگی بہت زیادہ سست ہوتا ہے یجو کہلے کہ جسمانی طور پر وہ بہت کم متحرک ہوتے ہیں جس سے ان کی صحت کے حوالے سے خطرہ پڑ جاتا ہے زیابتی سٹائپ ٹو عموماً زائد جسمانی وزن اور سست طرز زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس وقت دنیا کے ہر گیارہ میں سے ایک بالغ فرد کو لائک ہے اس نئے تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا لوگوں کی نیند کی عادت جسمانی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس بات کو سمجھنے سے زیابتیس کی مریضوں کو اپنی حالت کو مستحقیم رکھنے میں مدد مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت بڑے پیمانے پر زیابتیس کی مریضوں کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ متحرک طرز زندگی کو برقرار رکھ کر صحت مند زندگی گزار سکے انہوں نے مزید بتایا کہ جو لوگ رات گئے سونے اور دن میں دیر سے اٹھنے کو ترجیح دیتے آئے ان کے لئے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے فرد میں الاس صبح جاگنے والوں کے مقابلے میں ورزش کا رجحان چھپن فیصد کم ہوتا ہے موقعین کا کہنا تھا کہ زیابتیس کے مریضوں کے لئے ورزش بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے صحت مند وزن اور بلٹ پریشن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے جبکہ امراض قبل کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس سے قبل امریکہ کی نارت ویسٹرن یونیورسٹی کے تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ صبح جلد اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی آدھی افراد کے مقابلے میں رات گئے تک جاگنے والوں کو زیادہ امراض اور طبی مسائل کا سامنا ہوتا ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسے افراد میں کسی بھی مرس سے درمیانی عمر میں موت کا خطرہ جلد اٹھنے والوں کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ ہوتا ہے اس تحقیق کے دوران پانچ لاکھ افراد سے زائد کی نیند کے حوالے سے آدات کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ رات گئے تک جاگنے کا خمیادہ جسم کو مختلف طبی مسائل کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ غلط وقت پر کھانا ورزش نہ کرنا نیند کی کمی اور رات گئے تک جاگنے سے صحت کے لیے متعدد دیگر مقصاندر رویوں یا آدات کو اپنا ناممکن ہو جاتا ہے محققین نے اس حوالے سے لوگوں کو صبح یا شام کی نیند کے حوالے سے رجحان اور امراض کے خطرے کے درمیان تعلق جاننے کی کوشش کی اچھی نیند لینے کی طریقے رات کی اچھی اور پرسکون نیند کے لیے باز سادم اگر معصر طریقے مدد کر سکتے ہیں مائرنگ کے مطابق روزان رات کو ایک ہی وقت پر بستر پر چلے جانا مناسب روشنی اور کمرے کا درجہ حرارت مناسب رکھنا جلد اور اچھی نیند میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سونے سے قبل چائے کافی اور گرین ٹی وغیرہ جیسے مشروبات پینے سے بھی اجتناب کرنا چاہئے مائرنگ کے لیے